نمازکار دوستو آج کے اس ویڈیو ہم آپ کو بتائیں گے کہ 1982 کے بیچ کا ایک آئی ایس فلم بنانے کے لیے چھوڑ دی سرکاری نوکری بعد میں بری طرح فلوپ ہوئیں ان کی فلمیں تو وہ کون سا ایسا ایکٹر ڈائریکٹر ہے جس نے آئی ایس جیسی نوکری چھوڑ دی جو کہ دیس کی سربوت نوکری مانی جاتی ہے جس کے لیے لاکھوں لڑکی اور لڑکیاں دیوانی رہتی ہیں اس نوکری کو پانے کے لیے اور دن رات 24-24 گھنٹے محنت کرنے کے بعد بھی آئی ایس کی روکری نہیں پا پاتے ہیں تو جاننے کے لیے بنے رہے ہیں میرے اس چینل کے ساتھ میرے چینل کو لائک اور سیر اور سسکرائب ضرور کریں اور آپ کے پاس کوئی قصہ ہو تو کمنٹ بوکس میں ضرور چھوڑیے گا دیس کے لاکھوں یوانوں کا سپنا آئی ایس بننے کا ہوتا ہے اور اس کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر ماباپ سے دور رہ کر سیویل سیوہ کی تیاری کرتے ہیں انہوں نے کچھ ہار مان کر دوسری اور اپنا رجحان کر لیتے ہیں اور کچھ سبلتا پا کر سرکاری افسر بن جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں آئی ایس کی نوگری سے زیادہ فلم اندرسٹی میں آنا اچھا لگتا ہے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایسے ہی ایک سس کے بارے میں بتا رہے ہیں جو پہلے بھارتی پر سازنک سیوہ ادھکاری کے پت پر تیرا تھے لیکن بعد میں فلم بنانے کے لیے نوکری چھوڑ دی اور اندرسٹی میں سامل ہو گئے ہجاروں لوگ یو پی ایسی پریشہ پاس کرنے کے لیے سنگز کرتے ہیں لیکن یہ بات بہت سمان میں لگتی ہے جب ایک آئی ایس ردکاری سے کسی دوسری کام کے لیے سرکاری سیوہ چھوڑ کر فیصلہ کرتا ہے یہ تب بھی اس چارے چکیر لگتا ہے جب کوئی آئی ایس نرماتہ کے لیے اپنی ساندھا نوکری چھوڑ دے سرکاری نوکری چھوڑ اندرسٹی سے جڑ گیا جراصل یہاں ہم پور آئی ایس پاپا راو بیالا کے بارے میں بتا رہے ہیں پاپا راو بیالا انیس سو بیاسی بیس کے پرساسنیک سیوہ کے پورو سدس ہیں بیالا جو پہلے سیوہ دنوں کے دوران بی پی پی راو کے نام سے جانے جاتے تھے انہوں نے عثمانیہ ویس مدالکے سے کانونی کی ڈگری لی بیالا نے بھارت کے بہنے حصوں میں ایک آئی ایس ادھکاری کے روپ میں کام کیا ہے انیس سو چوران میں انیس سو ستان میں تک اسم میں گرہ سچیب رہے اباد میں انہوں نے سیوکت راستے میں پر تینیدیوکتی کے پر بھیجا گیا جہاں انہوں نے انیس سو نینیانوے میں کوسوبوں میں سیوکت راستے میسن کے ناغرک سماولوں کے ادھکاری کے روپ میں کام کیا اس کے بعد وے دوزار چودہ انمیس تک ستیلنگانہ سرکار کے نیتی سلاکار بھی رہے جس کے پاس ایک کیبینیت منتری کے سمکچ پد تھا پھر بھی وہ اتنا سب کچھ صرف ایک فلم دے کر بننے کے لیے چھونڈ آئے تھی باپا رائی بیالا کی فلم نرماتا میں رچی نبھے کے دسک میں شروع ہوئی جب ان کے دوست اور ابنیتہ ٹوم الٹر نے راستے فلم پرسکار فلم نرماتا اہوا بہوا اس کو اس کی سروعات کی بیالا انہیں بہوا اکسے ٹریننگ لی اور فلم نرماتا سیکھ لی وے بعد میں امریکہ گئے اور انیس سو چھانوے میں نیوار کا فلم اکیڈمیز سے فلم میکنگ کی ڈپلومہ کی حاصل کیا اور اس کے بعد فلم میکنگ کرنی شروع کر دی بیالا نے نبھے کے دسک میں ایک ڈاکومنٹری سارڈ فلم ویلنگ ٹو سیکری فائر سے فلم نرماتا کی شروعات کی ان کی پہلی فلم نے ویسٹ نون فکچر فریابان سن رچھن فلم کا راستے فلم پرسکار زیتہ اس فریاز کے بعد ویالا اپنی سیبیل سباؤں میں پاپس چلے گئے لیکن کچھ سال پہلے انہوں نے اپنی فلم نرماتا کی پھر سے شروعات کرنے کا فیصلہ کیا دوہ جار بیس میں انہوں نے بھارتیس سنا پرسچھنڈ سے اٹھپا دے دیا جہاں سے ساسی نیکائے کے صدر سے تھے جیسے پرسچنک سیباؤں میں ان کا کیریئر سماپت ہو گیا بعد میں ویالا نے فلم پکچر میں میوزک سکول میں والی وڈ میں ڈیبیو کیا سریہ سرن اور سرمن جوسی سٹار فلم اسی سال بارہ مائی کو سینیما گھروں میں ریلیج ہوئی تھی ہاں کی بڑے ستاروں کی گیر معجیدگی میں دسکوں کے بیچ چلتے فلم اچھی نہیں ہوئی موجود باکس اپس پر اچھا پرتسن کرنے میں ناکام رہی آٹھ کروڑ کے چھوٹے بجٹ میں بنایا گیا تھا لیکن وہ بری طرح سے فلوپ ہوئی تھی ایسے میں سننے میں آیا کی وہ زلد ہی ایک اور فلم کے ساتھ بڑے پردے پر لوٹے نیکی یوجنا بنا رہے ہیں لیکن ان کی مووی کب آئے گی اس بارے میں ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے تو ملتے ہیں اگلے نیکس ویڈیو میں تب تک بائے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال لگنا چینل کو لائک اور سیر اور سسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلے نیکس ویڈیو میں زیہنگ